پانی کا استعمال بھی جونسا ہے وہ زیادہ کرنا چاہیے بہتر یہ ہے کہ سہر اور افتار شروع ہی پانی سے کریں تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو اور اگر آپ کو سٹونز موجود ہیں already تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ روزہ جونسا ہے اس کو سکپ کیجئے اور مسلسل روزے رکھنے سے استناب کریں کیونکہ مسلسل ڈی ہائیڈریشن آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم گردے میں پتھری کا ہونا اور روزہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے لنکڈ ہیں اور کیسے روزوں کے اندر عمومی طور پر گردوں میں پتھری کی پہلی پریزنٹیشن ہو سکتی ہے یہ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کیونکہ ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم جسمانی صحت کے علاوہ ذہنی صحت کے اوپر ایک ویڈیو کریں گے یہ ویڈیو کتاب شخصیت اور کسی بھی ایسے موضوع پہ ہوگی جو ہمارے ذہن کی غذا بن سکتی ہے سب سے پہلے یہ کہ کوئی بھی پتھری ہو جسم کے اندر ڈی ہائیڈریشن سے وہ ہونے کا چانس بڑھ جاتا ڈی ہائیڈریشن ہے کہ جسم میں پانی کی مقدار کام ہو جائے پانی کی مقدار کام زیادہ پانی نہ پینے سکنے کی صورت میں جسم سے پسینے کی صورت میں پانی کے نکل جانے میں ڈائریا کی صورت میں نکل جانے میں اس صورت میں ہو سکتی ہے جیسے کہ اس دفعہ کے روزے بھی گرمیوں میں آ رہے ہیں اور اس کے درمیان میں تقریباً آپ کا سولہ گھنٹے کا روزہ ہو سکتا ہے تو اس چودہ سے سولہ گھنٹے کا مختلف ملکوں کے اندر مختلف ہے اس سے زیادہ والے بھی روزے ہیں کچھ ملکوں کے اندر سترہ گھنٹے کا روزہ بھی چلا جاتا تو اتنے لمبے عرصے کے لیے جب آپ پانی نہیں پیتے اور آپ کے جسم کے اندر یوریکیسیڈ ہائی ہے یا آپ کے جسم یورین کے اندر اوگزلیٹ ہائی ہے یا پہلے سے پتھریاں موجود ہیں جو انفیکشن کی وجہ سے بنی تھی اور بھی بہت ساری پتھریاں ہو سکتی ہیں تو کوئی بھی پتھری ہو ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے اس کی تعداد پتھریوں کی اور ان کا سائز بڑھ سکتا یوریکیسیڈ کا لیول بھی بڑھ سکتا کریٹنین پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے میں پچھلی ویڈیوز میں ان کا ذکر کر سکا ہوں یہاں میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ یوریکیسیڈ سے ریلیٹڈ جو سٹونز ہیں ان پر خاص طور پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایسیڈک یورین ہوتے ہیں عمومی طور پر رمضان کے اندر پروٹین والی خوراک سوڑی زیادہ ہو جاتی ہے دالیں اور بیسن استعمال ہوتا ہے گوشت بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ یوریکیسیڈ بڑھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ جب آپ پانی کم پیتے ہیں تو جسم میں تضابیت زیادہ یوریکیسیڈ اور کام پانی یہ بہترین کمبینیشن بن جاتا ہے سٹون فارمیشن کے لئے اس کی وجہ سے بعض لوگوں کو اچانک ہی زندگی میں پہلی دفعہ گردے میں درد بھی شروع ہو جاتی ہے اور بعد میں دیکھتے ہیں تو وہ ریت کے کچھ کنکر بنے ہوتے ہیں ایسی سیچویشن میں اگر وہ پتھری فس چکی ہے اور اس نے ہائیڈرو نیفروسز یا رکاوٹ کر دی ہے تو اس وقت میں پانی کا زیادہ استعمال ریکمینڈ نہیں کرتا کیونکہ درد ہوگی لیکن اگر پتھری ایک سائیڈ پہ ہے اور راستہ اس نے نہیں روکا ہوا تو اس وقت میں پانی کا زیادہ استعمال ریکمینڈڈ ہے مزید اس کا کیا علاج کیا جائے وہ ایک سیپرٹ ویڈیو کا موضوع ہے اور اس کے اندر دوائیاں کیا استعمال کی جائیں کیا کیا کھانی چاہیے کیا خوراک کھانی چاہیے یہ بھی ایک سیپرٹ موضوع کچھ پیشنٹس ہیں جن کو اوگزلیٹ کے سٹونز ہوتے ہیں ہائپر اوگزلیوریا کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں ان کے جسم کے اندر اوگزلیٹ زیادہ یورین میکس کریٹ ہوتا ہے جن خوراکوں کے اندر اوگزلیٹ زیادہ ہوتا ہے وہ میں پہلے بھی اپنی پریویس ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں اس کے اندر پالک ساغ بیریز فروٹ میں چوکلیٹ بلیک کافی اجوائن کے اندر بھی پایا جاتا ہے چھلکے والا جنسی چیزیں ہوتی ہیں چھلکے والا چار اس کے اندر بھی زیادہ ہوتا خشک میں وجہات میں بھی ہوتا ان چیزوں کا استعمال ان کو کمروزے میں کرنا چاہیے اور پانی کا استعمال بھی جنسا ہے وہ زیادہ کرنا چاہیے بہتر یہ ہے کہ سہر اور افتار شروع ہی پانی سے کریں تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو اور اگر آپ کو سٹونز موجود ہیں آلریڈی تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ روزہ جنسا ہے اس کو سکپ کیجئے اور مسلسل روزے رکھنے سے اشتناب کریں کیونکہ مسلسل ڈی ہائیڈریشن آپ کی سٹون ڈیزیز کو ورس کر سکتی ہے اگر سٹونز اکسٹینسیو ہیں اگر ایک ادھا سٹون ہے سالہ سال سے پڑا ہوا ہے تو پرابلی اس کیس میں میں بیبلیکل سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا یہ آپ کا فیزیشن آپ کو بتا سکے گا آپ کے سپیسیفک کیس میں لیکن جنرلی سپیکنگ اس طرح کی سیچویشن کے اندر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں پھر کچھ لوگوں کو انفیکشن سٹونز ہوتے ہیں انفیکشن سٹونز ہیں کہ کرونکلی یورین میں انفیکشن چل رہا ہے اور اس کے ساتھ کیڈنی میں سٹون بن چکے ہوئے ہیں ان کو انٹیبارٹک کی بھی ضرورت ہوتی ہے بازکات اور وہ دوائی کی ضرورت ہوتی جو کشاپ سے پتری کو نکال بھی سکے وہ ساتھ ساتھ چل سکتی ہے اگر شوگر اور انفیکشن کی وجہ کنٹرول ہے لیکن اگر وہ جوہدہ کنٹرول نہیں ہے تو پھر روزہ رکھنے سے استناب کریں مت رکھئے کیونکہ ڈی ہیڈریشن سے پھر سٹون ورس ہوں گے خوراک جنسی ہے وہ مختلف سٹونز کے اندر مختلف احتیاط کی ہے وہ برانے ویڈیوز میں بھی ہے اور کچھ چیدہ چیدہ براتوں کا ذکر میں نے اسی ویڈیو کے شروع والے حصے میں کر دیا ہوگا لیکن اگر آپ روزہ رکھنے پر فرض کریں کہ اپنے دل کو لازمی سمجھیں کہ وہ دل آپ کا مادہ نہیں ہو رہا کسی اور چیز پر روزہ رکھنا ہی ہے تو یاد رکھیں کہ سہر اور افطار پانی سے شروع ہونی چاہیے اور پانی پہلے پینا چاہیے اور پھر کھانا چاہیے تاکہ پانی کی جگہ ہو اور جسم میں ڈی ہیڈریشن نہ ہو ان جنرل روزہ رکھا جا سکتا ہے سیلیکٹیو کیسز میں اور کچھ کیسز ایسے ہیں جس کے اندر روزہ نہیں رکھنا چاہیے اور وہ وہ والے کیسز ہوں گے جس کے اندر تھوڑی سی ڈی ہیڈریشن پتھریوں کی تداد اور سائز کو بڑھا سکتی اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل صحت دے اور مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف اتا کریں شکریہ مکمل زندگی دے اور دوسروں کی